آج ہم سٹڈی کریں گے سٹرکچر آف ایئر کے بارے میں یعنی کہ کان کے سٹرکچر کو دیکھیں گے سٹرکچر آف ایئر کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے سامنے ایک تصویر لے آئے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ کان جو ہے وہ اندر سے کس طرح کا ہوتا ہے ایئر کو ہم تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو کان کا سٹرکچر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تھری پارٹس ہیں ایک جسے کہ آوٹر ایئر کہا جاتا ہے تو آوٹر ایئر کی بات کریں تو یہ جو باہر ہمیں کان نظر آ رہا ہے اور یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ آوٹر ایئر میں آتا ہے اس کے بعد جو یہ والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میڈل ایئر ہے اسی طرح سے اس کا جو اگلا حصہ ہے جیسے کہ یہاں سے یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں تو اسے کہا جاتا ہے انر ایئر تو ہم نے دیکھا کہ کان جو ہے اس کو تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو ون بائی ون ہم اس کے تینوں پارٹس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آوٹر ایئر کی آوٹر ایئر میں کان کا وہ حصہ وہ پارٹ جو کہ ہمیں نظر آتا ہے وہ آتا ہے جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ والا جو حصہ ہے یہ پورا جو کہ باہر ہمیں نظر آتا ہے اسے پنا کہا جاتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گوھر سے دیکھیں تو اندر کی طرف کو ہمیں ایک کنال سی نظر آتی ہے ایک ٹیوب سی نظر آتی ہے یا پھر ہم کہیں گے کہ یہاں سے ہمیں ایک اوپننگ نظر آتی ہے اور یہ اوپننگ کس کی ہوتی ہے یہ اوپننگ ہوتی ہے ایئر کنال کی جیسے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ والا جو حصہ ہے یہ کیا ہے یہ ایئر کنال ہے اور یہ جو ایئر کنال ہے یہ ایک فنل کی طرح سے کام کرتا ہے اور جو ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں بھی ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں وہ کہاں سے جاری ہیں اندر ایئر کنال سے اور پھر یہ جا کے ٹکراتی ہیں اس والے حصے کے ساتھ یہ جو ہمیں ایک میمبرین سی ایک جھلی سی نظر آ رہی ہے اور اسے کہا جاتا ہے ایئر ڈرم تو جو آوٹر ایئر ہے اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں پنہ اور ساتھ میں اگر ہم یہاں سے کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پنہ اور ایئر کے نال مطلب یہ جو حصہ ہے یہاں سے یہاں تک یعنی ایئر ڈرم سے پہلے تک کا یہ آتا ہے آوٹر ایئر میں اب اگر ہم بات کریں میڈل ایئر کی تو جو میڈل ایئر ہے وہ ایئر ڈرم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو حصہ ہے جس کو اگر ہم اس کلر سے یہاں ظاہر کریں تو یہ والا جو حصہ ہے جس میں یہ ایئر ڈرم اور آگے کی یہ جو تین بونز نظر آ رہی ہیں اس کو اگر ہم یہاں پر بلیک کلر سے کریں کہ یہ یہاں سے لے کے یہ جو تین بونز نظر آ رہی ہیں اور ایئر ڈرم یہ والا حصہ جو ہے یہ میڈل ایئر ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا موجود ہوتی ہے اس حصے میں ائر موجود ہوتی ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سمال ائر فلڈ سپیس ہے ائر ڈرم کے پیچھے یہ والا حصہ بناتا ہے میڈل ائر اور میڈل ائر میں تین خاص قسم کی چھوٹی چھوٹی سی بونز ہوتی ہیں یعنی کہ چھوٹی چھوٹی سی ہڈیاں ہیں تو یہاں پر جیسے ہم لکھ رہے ہیں کہ تھری ٹائنی بونز اگر ان بونز کو ہم ون بائی ون دیکھیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہیمر کی اور جیسے کہ اس تصویر میں بھی ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو ہے جیسے کہ ابھی ہم لال رنگ سے ظاہر کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ہیمر ہے کیونکہ اس کی شکل جو ہے وہ ہتھوڑے سے ملتی ہے اس لئے اس بون کا نام جو ہے وہ ہیمر بون ہے اسی طرح سے اب اگر ہم سیکنڈ بون کی بات کریں تو سیکنڈ بون جو ہے وہ ہے اینمل جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو آگے والی بون ہے اسے ہم بلو کلر سے کر لیتے ہیں جیسے ادھر ہم دیکھ رہے ہیں یہ جسے ہم نے ڈارک بلو کلر سے اب کیا ہے اس بون کو کہا جاتا ہے اینمل اور اس کے بعد جو تیسری ہمیں یہاں پر بون نظر آری ہے جسے کہ ہم نے اب گرین کلر سے کیا ہے یہ ہے سٹیر اپ تو ائر ڈرم اور اس کے ساتھ یہ تین چھوٹی چھوٹی سی بونز جسے ہم نے بتایا کہ تھری ٹائنی بونز اور ائر ڈرم مل کے بناتے ہیں میڈل ائر یعنی کہ میڈل ائر جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے یہاں سے یہاں تک کا حصہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا موجود ہے ائر ڈرم اور ساتھ میں یہ تھری بونز اب ہم بات کرتے ہیں انر ائر کی کہ انر ائر میں کون کون سے سٹرکچرز موجود ہیں جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آوٹر ائر کی بات کر لی ہم نے میڈل ائر کی بات کر لی اس کے بعد جو ہمیں سٹرکچر نظر آ رہے ہیں وہ آتے ہیں انر ائر میں اور انر ائر میں کیا موجود ہے انر ائر میں موجود ہوتا ہے کوکلیا یعنی انر ائر کس کس سے مل کے بنا ہوا ہے made up of کوکلیا and semi circular canals جسے یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سپی کی طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے اسے کوکلیا کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ جو structure ہے انہیں کہا جاتا ہے semi circular canals اب یہ جو حصہ ہے جو انر ائر ہے یہ سننے کے ساتھ ساتھ ہماری باڈی کے ہمارے جسم کے بیلنس کو بھی منٹین کرتا ہے یعنی کہ ہم جب چل رہے ہیں یا پھر ہم بیٹھے ہیں تو ہماری پوزیشن کیا ہے ہماری باڈی کا جو توازن ہے جو بیلنس ہے اس کو منٹین کرنے میں بھی بہت اہم رول ہوتا ہے انر ائر کا جسے ہم نے بات کی کہ انر ائر میں کیا موجود ہے کوکلیا ہے semi circular canals ہیں اس کے علاوہ یہ والا جو حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے ویسٹی بیول اور جب ہم کوکلیا کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوکلیا ہے اس کے اندر fluid موجود ہوتا ہے یعنی liquid ہوتا ہے پانی کی طرح کا structure موجود ہوتا ہے اور fluid کے move کرنے سے یعنی کہ حرکت کرنے سے کوکلیا کے اندر موجود جو خاص قسم کے cells ہیں ان کے اوپر hair کی طرح کے بالوں کی طرح کے structure موجود ہوتے ہیں وہ بھی move کرتے ہیں اور bend کرتے ہیں یعنی کہ یہ والا جو حصہ ہے کوکلیا ہے اس کے اندر جو fluid ہے جب وہ move کرے گا تو یہاں پر جو cells موجود ہیں for example ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ cell ہے اور اس cell کے اوپر کیا ہے چھوٹے چھوٹے سے بالوں کی طرح کہ یہاں پر جو ہے وہ structure موجود ہیں اب جو اس کے اندر fluid ہے پانی کی طرح کا structure ہے جب وہ ہلے گا تو یہ جو بالوں کی طرح کا structure ہے یہ بھی کیا کریں گے move کریں گے اور bend کریں گے inner ear میں اور اگر ہم ان کی تعداد کی بات کریں تو تقریبا سترہ ہزار سے زیادہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بال جو ہیں یہ موجود ہیں ہمارے ہر کان کے اندر اور ان میں سے ہم دیکھتی ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو hair cells ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ signals create کرتے ہیں جیسے کہ اب اگر ہم اپنے سامنے لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں they create signals اور پھر ان signals کو بھیجا جاتا ہے brain تک یعنی کہ ہمارے دماغ تک اور جو brain ہے وہ اس کے اوپر work out کرتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی جو آواز ہے وہ ہم سن پاتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا کہ brain کیا کر رہے ہیں work out then we hear اس کے ساتھ ساتھ جو inner ear ہے وہ ہمارے brain کو اور میسیج بھی send کر رہا ہوتا ہے تاکہ سننے کے ساتھ ساتھ ہماری body میں جو balance ہے اس کو maintain کیا جا سکے جیسے کہ یہاں پہ ہم نے لکھا ہے کہ کس لیے ہوتا ہے to keep us sorry to help us keep our balance یعنی کہ جب ہم move کرتے ہیں جب ہم حرکت کرتے ہیں تو اس time پہ ہماری body کی position کیا ہے ہم کس طرح بیٹھے ہیں کس طرح اٹھے ہوئے ہیں کیا ہماری body کا balance ٹھیک ہے وہ بھی کون maintain کر رہا ہے وہ بھی ہمارا inner ear جیسے کہ یہاں پر ہم نے بات کی تھی تو inner ear جو ہے وہ سننے کے ساتھ ساتھ ہماری body میں balance کو بھی maintain کرتا ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے study کیا structure of ear کے بارے میں موسیقی موسیقی